دوستو دنیا میں کچھ عجیب الخلقت لوگ ہوتے ہیں یعنی وہ انسان تو ہوتے ہیں مگر کچھ الگ قسم کے انہیں سپر ہیرو بھی کہا جاتا ہے آئیے آج انہی سے ملتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ناظرین بارہ سالہ کنیڈی صرف سو سینٹی میٹر لمبی ہے یعنی انتالیس انچ یہ اپنی عمر کے مطابق ایک انتہائی چھوٹے قد کی لڑکی ہے لیپکنگز کا وزن صرف ساڑھے دس کلو گرام ہے پینائش کے وقت یہ اتنی چھوٹی تھی کہ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ یہ صرف چند دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے گی بارہ سال سے یہ زندہ بھی ہے اور ایک بھرپور زندہ بھی گزار رہی ہے باقی بچوں کی طرح یہ سکول جاتی ہے اور وہ آپسی مسلومنگ کے لیے بھی جاتی ہے اس کے باویور اسے انتہائی کیئر کی ضرورت ہے اس کے ہڈیاں انتہائی کمزور ہیں ذرا سی بے احتیاطی نقصان دے بھی ہو سکتی ہے ڈیویڈ کینگن دوستو سولہ سالہ ڈیویڈ بچپن میں جل کے آرجن میں مبتلا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی آتھوں اور ٹانگ بھی گروت رہ گئے اسی وجہ سے اس کے بعد وہ ٹانگیں چھوٹی رہ لیں کمزور ٹانگوں کی وجہ رہے یہ کھڑا نہیں ہو سکتا مگر اس کے باوجود یہ مارشل آرٹ کا ایک ماہر کھلا رہی ہے دو در چوتہ میں جوان میں ہونے والے مارشل آرٹ کے مقابلوں میں بھی حصہ دے چکا ہے آئیے اب آپ کو ایک ایسے شخص سے ملواتے ہیں اس کا چہرہ خلائی مخلوق کے ساتھ ملتا جیتا ہے گارڈ فریر بیگو مارڈ سیبتالیس سالہ گارڈ فریر یوگنڈا سے تعلق رکھتا ہے اس شخص کا چہرہ خلائی مخلوق سے ملتا جیتا ہے بچپل میں بیماری میں مبزلہ ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے کے سیلز کی گروت روپ گھنیتی ہے جس کی وجہ سے ان کا نیرا ایلین کے ساتھ ملتا جوتا ہے اس کے باوجود یہ ایک مربور لائف گزارہ ہے دوہ دار سونا میں بارڈ فریر اور یوگنڈا میں جیتا خلقت انسان ہے خطاب کی جیتا ہے آئیے اب آپ کو دنیا میں سب سے چھوٹے باڈی بلڈر سمنواتے ہیں پریتک مغیر دوستو یہ شخص تین فوٹ نمبہ ہے اور دنیا کا سب سے چھوٹے قد کا بارڈی بلڈر ہے پریتک چھوٹی ٹانوں اور چھوٹے بارڈیوں کے ساتھ پیدا ہوا تھا اور اس نے اسے اپنی کمزوری نہیں بننے لیا سونہ سال کی انور میں اس نے جیم جوائن کیا اور بارڈی بلڈنگ شروع کرد اس نے اپنے کیریئر میں بہت سارے بارڈی بلڈر کے مقابلے جیت رکھیں پچھلے تین سالوں میں پریتک نے اکتالیس مختلف مقابلوں میں حصہ لیا اور بیشتر کو اپنے نام بھی کر لیا دوستو آپ نے بالوں یا موچھوں کے ساتھ گاری کھائیں تہوے لوگوں میں تو دیکھا ہی ہوگا مگر آج ہم اپنی ملکات ایک ایسے سپر ہیرو سے کرواتے ہیں جس نے کمر میں مجید کندے کی ہٹریوں کی مرد سے ایک نہیں بلکے دو دو گاریاں کھائنسی منجیوں پر بیشتر نے اپنے شولڈر بلیئر کی مرد سے دو گاریوں کو نوے فکر تکھین کا ریکارڈ کائم کر دی جب یہ آٹھ سار کا تھا وہ اپنے شولڈر بلیئر کی مرد سے چھوٹی چیزی کچھ سیاں خیدہ کر رہا تھا بعد میں اس میں دیکھا کہ لوگ اپنے اکتب آگاہ کے مرد سے بڑی بڑی گاریاں کھائچ رہے ہیں تو اس نے بھی اپنے شولڈر بلیئر کی مرد سے نام کو کموں گن کر دکھایا آئی آج آپ کو ایک عجیب پرسنیلیٹی سے بنواتے ہیں نیاکیم گیٹویک انہیں کوئی نفتہ ڈار بھی کہا جاتا ہے کہ یہ میروں کی ملکہ ہے نیاکیم یہ کالے رنگ کی فیمیل مادل ہے یہ چوتہ سال کی عمر ہے اپنے والدہ کے ساتھ امریکہ شکر ہو گئی جہاں اسے اپنی کالی رنگت کی عویرہ سے اندھائی تنکیت کا نشانہ بنایا جانے لگا جب یہ ہائی سکول میں کی تو لوگ اس کے ساتھ مارلنگ کے انداز میں تصاویر بنایا کرتے تھے اسی وجہ سے اس کی بہن نے اسے مارلنگ کا مشکرہ دیا اور آج یہ اپنے رنگت کے ساتھ ساتھ ایک عامیاب مارلنگ دیئے ہیں اسٹرگرام پر اس کے ایک ویلین فالورز ہو جئے ہیں جو اس کی پاپولارٹی کا واضح سوئے ہیں ناسین کارٹونز کو دیکھنا ان کی طرح منہ ہاتھ شخص کا خواب ہوتا ہے آئی آئی آج آپ کو ایک ایسے ہی شخص کمگاتے ہیں جو ایک ویلین کارٹون کی شکر میں زندہ ہے پلاسٹر سرجری کی ایجاب نے انسان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ اپنے جسم کی صاف کو اپنی مرضی سے مطابق ڈھال سکا یہ پکسی فاکس ہے جسے خود کو زندہ کارٹون بنانے کا شوق ہے اس مقصد کے لئے اس نے دو سو سے زائد مربع سرجی پروان رکھی ہے اور خود کو نیک زندہ کارٹون کی شکر میں ڈھال لیا ہے اس نے اپنے چہرے سے لے کر ٹائموں تک تمام جسم کو بدل کر رکھ دیا ہے اسے سرجری کی اتنی عادت ہے کہ ڈاکٹرز نے اس کی مزید سرجری کرنے سے انکار کر دیا ہے یہ دیکھنے میں بلکل ایک چلتا پھڑتا کارٹون لگتی ہے کینیا سیزر کینیا کو اس کے والدین پیدائش کے بعد ایک مردس ٹیمپل میں چھوڑ گئے تھے صرف اس وجہ سے کہ پیدائش کے وقت اس کا نقصہ ڈھال موجود نہیں تھا جب اس کی عمر پانچ سال ہوئی تو اسے ایک امریکن گوڑے نے اڈاپٹ کر دیا ہے اس کی باقی زندگی امریکہ میں ہی گزر رہی ہے اس نے ٹانگیں نہ ہونے کے باوجود سپورٹ کے بہت سارے مقابلے جیت کرتے ہیں یہ پوریا امریکل ہونے والی پیرا لکھتی گیم میں بھی حصہ لے چکتی ہے باوجودی کے باوجود یہ ایک بہتنی زندگی گزار رہی تھی دوستو پانچ سال ہے امریکن ہمارستان میں پیدا ہوا اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں وارا مختلف ہیں اس کی ایک آنکھ براؤن کلر کی ہے جبکہ دوسری آنکھ لائک بلو کلر کی اس کی آنکھوں کے بارے میں ہاتھی تو اگر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اب اس کی ڈیرث ہو چکی ہے بہرین نے کہنا ہے کہ یہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو واقعی پسند آئے تو لائک کر کے شیئر سوئل کر دی اور کمیٹ میں بتائیں گے کہ آپ کو فونس شخص زیادہ عجیب خلقت لگا موسیقی موسیقی